بھرتی کی بات کرنی ہے تو اگنیبیر کی بات کرو یہ کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہم دیش بکت ہیں کہتے ہیں بی جے پی والے لوگ کہتے ہیں ہم دیش بکت ہیں مجھے ان کی دیش بکتی سمجھاؤ ہندوستان میں لاکھوں یوہ لاکھوں یوہ صبح اٹھ کے چار بجے یہ یاترہ چھ بجے شروع ہوتی ہے یہ یاترہ چھ بجے شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں کمپلینٹ آ رہی ہے کہ بھئیہ اس کو چھ بجے نہیں اس کو سات بجے شروع کرو میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں کرتا میں چھ بجے کروں گا آٹ بجے کہنے دیکھو یہ چھ بجے چالو ہوتی ہے کسان کتنے بجے اٹھتا ہے چار بجے جو جو سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے رننگ کی پریکٹس کرتا ہے وہ کتنے بجے اٹھتا ہے چار بجے اور ایسے لاکھوں یوہ سپنا دیکھتے ہیں لاکھوں یوہ سپنا دیکھتے ہیں کس چیز کا سپنا تیرنگے کی رکشہ کرنے کا سپنا اور لاکھوں میں سے وہ چار بجے اٹھ کے دھورتے ہیں ہر سکیٹ میں سبھے سبھے اگر آپ جگہوں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو کبھی ان کو روکو ان سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینہ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تیرنگے کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب لاکھوں یوہ دوڑتے ہیں ہر سکیٹ میں چار بجے سبھے ان میں سے پہلے اسی ہزار تقریباً ہر سال اسی ہزار چنے جاتے تھے کوئی انونا چل جاتا تھا کوئی جمہو کشمیر کوئی راجستان کوئی لڑاک کوئی تھنڈ میں ریگستان میں بھارش میں اپنی پوری کی پوری زندگی بچے پریوار ماتا پتا سب کچھ پرے کر کے چھوڑ کے بورڈر پہ جاگے کھڑا ہو جاتا تھا سنو سنو بات سنو وہ بورڈر پہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ تُفان آ جائے برث گر جائے گولی لگ جائے بم پھٹ جائے کچھ نہیں دیش کے لیے اپنا خون دینے کے لیے اسی ہزار یوہ ہر سال سینہ میں بھرتی ہوتے تھے کچھوڑا ہو جائے جائے